دوستو آج میں آپ کو سیکس سے جڑے ایسے دس طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے آپ اپنے فیمل پارٹنر کو سنتوشٹ کر سکتے ہیں اس کی پسند کی بات کرنا اس کے شریر کو جاننا ڈیٹی ٹاک کرنا ڈیفرینڈ پوجیشن اور ریڈیوم کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا سیکس ایکس کے ساتھ چیزوں کو انٹریسٹینگ بنانا فورپلی کی پاور کو نظرانداز نہ کرنا بیٹ پر ٹائ کے ساتھ کھیلنا بیٹو میں تھوڑی فینٹسی کو لانا کام ہونے کے بعد تھوڑا رکنا فون یا ویڈیو کے ذریعے سیکس کرنا ان طریقوں کو وستار سے جاننے سے پہلے میں آپ سے سیکس سے جڑے ایک سوال کرنا چاہوں جسے اکثر آپ اگنور کر دیتے ہیں نظرانداز کر دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سیکس کے بعد آپ کی فیمل پارٹنر سٹیسپائیڈ ہوئی ہے نہیں آپ کہیں گے اس کے بارے میں کون سوچتا ہے تو جناب اگر آپ نہیں سوچتے ہیں تو آپ کو سوچنا سٹارٹ کر دینا چاہیے کیونکہ میل کی طرح فیمل کا سیکس کے بعد سٹیسپائیڈ ہونا بے حد ضرور آج میں آپ کو ان طریقوں کو وستار سے بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے لائک اینڈ شیئر کرنا نابعہ اس کے پسند کے بارے میں بات کرنا باچت آپ کی سیکس لائف کو اور بھی زیادہ رومینٹک بنا سکتے ہیں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیڈ پر جانے سے پہلے اور سیکس کے دوران اپنے پارٹنر کی وشش کو جاننے کی ضرور کوشش کریں اس کے فیبرٹ پوزیشن کے بارے میں جاننے کی پریاز کریں یا پھر اس کی کوئی فینٹیسی ہو اس پر بات کریں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیکس کے دوران اسے کیا اچھا لگتا ہے اس کے شریر کے انگوں کو ٹچ کرتے سمجھیں یہ جاننے کا پریاز کریں کہ کیا اسے اند آ رہا ہے نمبر ایک اس کے شریر کو جاننا یا دوستو اپنے پارٹنر کے شریر کو جاننا بے حد ضروری ہے یہ پتہ لگائے گے کہ اسے کہاں ٹچ کیا جانا بے حد پسند ہے پروشوں کو اکثر ایسا لگتا ہے کہ محلاؤں کے بریس پر ٹچ کرنے سے سیکسول پلیزر کا مزہ آتا ہے لیکن جناب ایسا نہیں ہے ہر محلاؤں کے ہارڈ بٹن الگ الگ ہوتے ہیں کسی کو گردن پر کس کرنا پسند ہے تو کسی کو پیروں میں آپ اپنی پارٹنر کے الگ الگ ایریا کو ٹچ کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ اسے خوش ہیں یہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی نمبر تھری ڈرٹی ٹاک کرنا یہ بے حد مزیدہ طریقہ ہے سیکس سے پہلے اپنی پارٹنر سے تھوڑی ڈرٹی ٹاک کریں آپ انہیں بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا اور کیسے سیکس کرنا چاہتے ہیں اپنی فینٹیسی کے بارے میں پارٹنر سے بات کریں اس کی بوڈی کی تعریف کریں اس سے نہ کیول آپ کی پارٹنر کا مزا دوگو نہ ہو جائے گا بلکہ وہ بھی آپ کو پورا سہیوگ کرے گی نمبر فور ڈیفرینٹ پوزیشن اور ریڈم کے ساتھ ایکسپریمنٹ کرنا یا دوستو سیکس کے دوران آپ ڈیفرینٹ پوزیشن کے بارے میں ویچار کر سکتے ہیں بورنگ میشنری پوزیشن کی جگہ ڈوگے اسٹائل یا سپوننگ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی پارٹنر سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا وہ اوپر آنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور خاص اسٹائل انہیں پسند ہے سیکس کے دوران اپنی سپیڈ اور ریڈم کو بھی بدلتے رہیں اس بارے میں پارٹنر کو بتائیں اور اس سے پوچھیں یہ اسے پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی نمبر فور سیکس ایکٹ سے ساتھ چیزوں کو انٹرسٹینگ بنائیے آپ سیکس کے دوران کچھ آدھر چیزیں بھی ٹرائے کرتے رہیے اورل سیکس اس کا ایک شاندار طریقہ اور پارٹنر سے پوچھیں کہ انہیں کیا پسند ہے سیکس کے دوران اس کے وجہنہ کے باہر ٹچ کرنا اور اپنی اونگلیوں کو یا ایک ٹوئی کے ہو اس کے وجہنہ میں انسٹ کرانا بھی آپ کی پارٹنر کو اچھا لگ سکتا ہے نمبر سیکس فورپلے کی پاور کو نظر انداز نہ کرنا یا دوستو تھوڑا سا وام اپ آپ کے سیکس کو زبردست بنا سکتا ہے یہ کوئی رہیسے کی بات نہیں ہے کہ بہت سے محلاؤں کو واسطہ میں سیکس کا اند لینے کے لیے فورپلے کی عابض شکتہ ہوتی ہے آپ الگ الگ طریقوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے پارٹنر کو کس چیز میں مزہ آ رہا ہے فورپلے وجہنہ کو نیچرل لیبریکینٹ دینے میں مدد کرتا ہے اس سے سیکس کا مزہ دو گناہ ہو جاتا ہے نمبر سیکس بیٹ پر ٹوئی کے ساتھ کھیلنا سیکسول پلیزر کے دوران سیکس ٹوئی کو بھی آزمیا جا سکتا ہے آپ ڈلڈوز وائبریٹرز یا اینل پلگ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کا استعمال کرتے سمائی ہائیجین کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے اپنے ٹوئی کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ سابون اور گنگنے پانی سے دھوئیں اگر آپ پارٹنر کے وجہنا میں اسے ڈال نہیں ہیں تو کانڈم کا پریوک بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اس سے انفیکشن کا رسک کم ہو جائے گا نمبر ایک بیٹروم میں تھوڑا فینٹرزی لانا سیکس کے دوران ضرور نہیں ہے کہ بس انٹرکوز ہی آپ کا کام ہے اپنی کلپنا پر زور دے کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ واسطک بھی کو روپ میں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کی فینٹرزی آپ کی دل و دیماغ پر حوی ہے اگر ہاں تو اپنی پارٹنر سے بس اسی بارے میں باتشت کریں کوئی کہانی سوچیں اس پر ایکٹ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنرز کو پان دیکھنا پسند کام ہونے کے بعد تھوڑا رکنا یہ پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیکس کے بعد اکدم اٹھ کر بھاگنے کی جلدی باجی نہ کریں محلائے اکثر چاہتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کے بعد چپک کر سوئے آپ چاہے تو سیکس کے بعد ایک ساتھ شاور بھی لے سکتے ہیں اس سے نہ صرف ہائیجینی مینٹن رہتا ہے بلکہ کئی بار باتروم سیکس کا بھی مزہ آ جاتا ہے نمبر دل فون یا ویڈیو کے ذریعے سیکس کرنا اگر آپ دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں تو بھی آپ سیکس کا مزہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو بس فون کال یا ویڈیو کال کرنا ہے اس کے بعد اپنے پارٹنر سے وہ سب باتیں کریں جو آپ ان کے ساتھ سیکس کرتے سمجھ کرنا چاہتے ہیں اس سے پوچھے کہ وہ کیا پہنہ ہے اپنے پارٹنر کو بریسٹ ٹچ کرنے کو کہیں اور اسے فیل کریں اپنی باتوں سے بھی آپ ان کا موڈ بنا سکتے ہیں یہ تھے کچھ طریقے ان طریقوں سے آپ اپنے پارٹنر کو سٹیسپائیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کر لیجئے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے ایس پر واشید